جو ہمارے سپریم کورٹ میں جو بیس ہوئی ہو اسی پر تو وہ ہی تھی اور شروعات تو میں نے ہی کیا تھا کہ ہمارے مولبوت عدکار ہے یہ کس کا سمپتی ہے کس کا نہیں ہے وہ جو جھگڑا پہلے تھا اس سے اوپر اٹھ کر میں نے سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ ہندووں کے لئے ایک آستہ کا جگہ ہے جہاں رام پیدا ہوئے اور وہ سمیدھان میں بھی لکھا ہے کہ جو آستہ ہے اس کا کوئی نا نہیں کہہ سکتا اور اسی لئے ہمیں یہ موقع ملی ہے کہ دوبارہ رام لالا مندر یہاں بنانے کے لئے یہ تو دیش کے لئے ایک سباگی کبش ہے تو کرنے دو کیا سوال سنجے راہو بھی کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے ان کا ایک راجمیتی کا دوزار چوبیس کا یہ تیاری ہے اس میں تو میں تو ہی نہیں ہوں نا یہ سب پردان مندری خود کر رہے ہیں تو ہمیں تو کوئی مندر نہیں ہے نہ ہم سے کچھ پوچھا ہے تو مجھ سے آپ پوچھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میرے پاس کچھ آئیڈیا نہیں ہے کچھ جانکاری نہیں ہے لیکن پران پرتشتہ پہ راجنیتک پارٹیوں کے نیتہ سوال کھڑا کریں آپ اسے کیسے دیکھو میں کیوں دیکھوں اس پر یہ یہاں کے جو بریشت ہمارے جو سنیاسی لوگ ہیں اور جو یہاں گیانی لوگ ہیں ان کو کہنا چاہیے میں تو راجنیتگیا ہوں اور ارتشاستری پڑھا ہوں مجھے یہ ساری جو گہرائی میں تو میں جانتا نہیں ہوں لیکن آپ مندر کے لئے کافی لبے سمیتے ہیں ہاں وہ جو وہ اشوک سنگل کی پراتھنا تھی اچھا تھی اور پھر انہوں نے سارو جانک وشوہندو پریشت کی میٹنگ میں کہا کہ میں سبرمنیم سوامی صحیح امید کرتا ہوں انہوں نے رام سیتو کو بچایا تو وہ ہی رام مندر بھی بنائیں گے تو اسی لئے میں آیا اور ایک نیا آیام دکھائی میں نے سپریم کورٹ کو کہ یہاں رام پیدا ہوئے یہ ہماری آستہ ہے اس کو کوئی چنوٹی نہیں دے سکتا تو یہاں آستہ ہے تو پھر اور کچھ نہیں ہو سکتے اور کہیں نہیں جا سکتے ہیں ایک ہی جگہ ہے دیش میں کہ جہاں رام پیدا ہوئے وہ آستہ کے انسار یہی ہے تو اسی لئے ہم لوگ ہندووں کو ملنا چاہے دوبارہ مندر بنانے کے لئے اور مسجد تو کہیں بھی بن سکتی ہے کیونکہ مسجد تو صرف نماز پڑھنے کے لئے جگہ ہے تو اسی لئے ہماری بات سپریم کورٹ نے مانی ہم جیتے اس کے بعد ہم نے یہ پہلی بار اس طرف آ رہے ہیں اب سارے سنچالن تو پردان منتری کر رہے ہیں تو اس میں مجھے ٹپنی کرنی کی جورت نہیں ہے کانگریس پارٹی ہے کوئی پارٹی وہ تو ایک ویدیشیوں کا ایک گھٹ ہے اس میں باقی سب لوگ ایک گلام جیسے ہیں پارٹی تو اس کو کبھی نہیں مان سکتے ہیں پارٹی تو بی جیسے جہاں آنیک لوگ ہیں آنیک بیچاروں کا لوگ ہے ایسے پارٹی ہونی چاہیے تو کانگریس پارٹی کا کوئی مجھے تو بھبیشن نہیں لگتا جب تک یہ نیرو پریوار کی چھٹی نہیں ہوتی انڈیا گھڑ بندن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں انڈیا گھڑ بندن ابھی گھڑ بندن تو روز لڑا ہی چل رہی ہے تو جب گھڑ بندن چناؤں میں ٹکٹس کی بانٹنے کے بعد آپ پوچھو گے تو میں بتا سکتا ہوں مجھے کیا کہنا ہے وہ سوادین ہے یہاں آنے کے لئے اور میں وہ نہیں ہوں گا اتنا یہ کہہ سکتا ہوں نہیں یہ تو ہے ہی ہمارے دیش میں خطرناک یعنی ایسے بھگٹنائیں ہو رہے ہیں جہاں آتنگوادی لوگ اور خاص طور جو ویدیش سے پریڑنا لیتے ہیں وہ کر رہے ہیں ان کو سکتی سے اور ایک وشواس کے ساتھ ہم اس دیش کو مکت کرنے کے لئے اس آتنگوادیوں سے ہمیں کام کرنا چاہئے ہم بہت دھیلا ہیں اور چائنا نے ہماری جمین لے لی ہم کوئی یہاں اس دیش میں کوئی بولتا ہی نہیں ہے میں ہی اکیلا بول رہا ہوں پاکستان ابھی بھی کشمیر کو لے کر بیٹھا ہے تو ہماری دیش میں ایسے چیزیں بہت ہو رہی ہیں پرنتو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نیتو تو ہونا چاہئے جو ان کو سیدھا ٹکر دے سکتے ہیں جیسے ازریل کر رہی ہے ابھی اماس کے ساتھ ویسے مٹانے کے لئے جو ازریل قدم اٹھا رہی ہے وہی ویسے ہی ہم بھی کرنا چاہئے نہیں میرے بیان چھاپنے میرے بیان کو اکبار میں چھاپنے نہیں دیتے ہیں سرکار اور ٹیلی ویشن میں دکھانے کے لئے اڑچن کرتے ہیں تو اسی لئے کم دکھتا ہے آپ نہیں کوئی لڑا ہے بھاج پا میں ہوں میں ہمارے مدبید ہیں پر انتو جہاں تک سوشل میڈیا میں تو ہماری خوب آ رہی ہے اب اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں اس سے دیکھنے لگی ہے